اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم ایکسس سائید 1.5 کا کوئیسن نمبر 3 سال کرنے کی کوشش کریں گے لاس ویڈیو میں ہم کوئیسن نمبر 3 کا پارڈ نمبر 1 کر چکے تھے آج ہم کوئیسن نمبر 3 کا پارڈ نمبر 2 سال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس کوئیسن نمبر 3 میں ہے وہ کہہ رہا کہ ملٹیپلیکیشن انوارس آپ نے فائنٹ آؤٹ کرنے ہیں اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ضرب بھی معلوم کریں تو اب ہمارے پاس وہ کہہ رہے کہ b is equal to 1 to minus 3 minus 5 تو اسے امثال کرتے ہیں سالوشن کے بعد ایک مرتبہ اسے بلکل ویسے ہی لکھیں b کی پہلے لکھتے ہیں کہ 1 to minus 3 minus 5 اس کے بعد ہمیشہ آئیں کبھی جب کبھی بھی آپ نے ملٹیپلیکیشن انوارس فائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ڈیٹرمنینٹ معلوم کرنا ہوتا ہے اگر اس کا ڈیٹرمنینٹ آگیا zero کے equal وہ ہوگا singular یا نادر کالب ہوگا تو اس کا مزید انوارس لینا possible نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے اسی میٹرکس کا آپ ڈیٹرمنینٹ معلوم کرتے ہیں تو اب ہم اس کا لیتے ہیں یا اگر آپ لکھ بھی سکتے ہیں to write in ڈیٹرمنینٹ فارم اب ہم نے اسے ڈیٹرمنینٹ فارم میں لکھا ڈیٹرمنینٹ فارم میں جب لکھتے ہیں تو دونوں کو پیرلل لائن میں ڈرا کر دیتے ہیں دونوں پیرلل لائن نہ کہ اسے میٹرکس لائن میں لکھنا ہے اب ہم نے اس کا ڈیٹرمنینٹ لے لیا ڈیٹرمنینٹ جب کبھی بھی لیتے ہیں تو ان دونوں کو ویلیو کا آپس ملٹیپلائے کرتے ہیں اور بیچ میں سائن آتا ہے مائنس کا پھر ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں اب ہم ڈیٹرمنینٹ لیتے ہیں ملٹیپلائے کرتے ہیں ایک وان کو ملٹیپلائے کریں گے مائنس فائیو کے ساتھ بیچ میں آئے گا سائن مائنس کا اس کے بعد 2 کو ملٹیپلائر کریں گے مائنس 3 کے ساتھ اب اس میں سائن کا آپ نے خیال رکھنا ہے پلس مائنس مائنس 1 5 5 مائنس پلس مائنس مائنس 1 5 5 مائنس مائنس 2 3 6 6 6 مائنس 5 مائنس 5 مائنس ناٹ ایکوار تو زیرو ہے یہ ہمارے پاس نان سنگلر ہے اس کا مطلب یہ نان سنگلر ہے تو اس کا آپ انوارس آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے آپ نے ارڈجینٹ ملوم کرنا ہوتا ہے جب کبھی بھی ارڈجینٹ ملوم کرتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کی جگہ چینج کرنی ہوتی ہے اور ان دونوں کے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں اب ہم سال کرتے ہیں 5 1 کی جگہ آ جائے گا اور 1 5 کی جگہ آ جائے گا یہ پلس کا 2 ہے مائنس کا 2 ہو جائے گا یہ مائنس کا 3 ہے پلس کا 3 ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بی کا انوارس اس اکورڈ ہوتا ہے ارڈجینٹ آف بی اور بی کا ڈیٹرمنیٹ اب ہمارے پاس بی کے ارڈجینٹ کے بھی ویلیو موجود ہے اور بی کے انوارس ڈیٹرمنیٹ کی بھی ویلیو موجود ہے یہاں پر ہم نے پٹ کرنی ہے تو آپ پٹ کرتے ہیں ارڈجینٹ کی ویلیو مائنس 5 مائنس 2 3 1 اس کے بعد ڈیٹرمنیٹ کی ویلیو مائنس 1 اب ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 1 1 1 ہی آجائے گا اس کا مطلب ہمارا بی کا انوارس ایز اکور آئے گا مائنس 5 مائنس 2 3 1 اس کے بعد ہمارے پاس پارڈ نمبر 3 ہے وہ کہہ رہا کہ سی اکور مائنس 2 6 3 3 1 1 9 سی مائنس 9 سلوشن کے بعد سب سے پہلے اسے دوبارہ ویسے ہی لکھیں گے اب اسے میں آپ کو لکھ دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی جیز کا آپ نے ملٹی پلیکیشن ہی واس یا ذر بھی محقوس ملکو کرنا تو سب سے پہلے اس کا ڈیٹرمنیٹ فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس میں لے سکتے ہیں تو رائٹ انڈ ڈیٹرمنیٹ فار تو ڈیٹرمنیٹ فار میں لکھا پیرلر لائن دونوں اور سی کی بھی آپ نے پیرلر لائن لے رہی نہیں ہے اور اسی طرح سی کی ویلیو کر بھی اب ان دونوں کو ملٹی پلی کرنا ہے بیچ میں سائن مائنس کا پھر ان دونوں مائلیو کو آپ ملٹی پلی کرتا ہے اسی کا ڈیٹرمنیٹ تو ویسے یہ آگیا مائنس نائن ملٹی پلی ہوگا مائنس دو کے ساتھ بیچ میں سائن آئے گا مائنس دو کا سیکس ملٹی پلی ہوگا دو مائنس مائنس پلس ٹو نائن دا ایٹین بیچ میں سائن سی کا انوارس کبھی نہیں پایا جاتا اب اس کی وجہ یہ ہے جب کسی ویلیو سے ہم زیرو کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی ویلیو انڈی فائن ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کا ڈیٹرمنیٹ معلوم کرنا پوسیبال نہیں ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں سی انوارس نائے انتہائی مشکل ہو جاتا انسان کے لیے بیچ میں سائن آر ایڈ ہو ہی ہاں تو ڈی ایس ایک ون او 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 سیم ہی پرسیزہ جیسے ہم نے پچھلے کوشن میں کیا سلوشن کے مرد بعد اسے سب سے پہلے ویسے لکھنا ہے اس کے بعد ہم اسے کوشن کو شارٹ کرتے ہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں تو رائٹ ان ڈی ٹی 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 میک 1 2 3 4 1 1 2 تو سیم پروسیجر ہے کہ آپ نے ان دون ویلیو کو ملٹی پلے کرنا بیچ میں سائن مینس کا پھر ان دون ویلیو کو آپ سے ملٹی پلے کرتے ہیں تو 1 2 کو ملٹی پلے کریں گے 2 کے ساتھ بیچ میں سائن آگے گا مینس لیتے ہیں اب اگر اس کا ڈیٹرمنٹ لیتے ہیں تو 4 آ جائے گا 4 1 4 minus اور 4 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے 1 آگے گا پھر 1 کو 3 سے ملٹی کریں گے 3 آ جائے گا 4 minus 3 1 آ جائے گا اسے آپ لے سکتے ہیں d ڈیٹرمنٹ is equal 2 1 اور 4 ناٹ equal to 0 یہ اس کے وجہ سے آپ کو پھر نان سنگلر ہے تو اس کو حل کرنا انتہائی آسان ہے اور اس کا ڈیزرن ڈیٹرمنٹ یا اس کا انوار ساہب کے پاس possible ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے کہ اپنے ارڈجائنٹ ورلوم کرنا ہوتا ہے ارڈجائنٹ میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں ملیو کی جگہ چینج کرنی ہوتی ہے اور ان دونوں کے سائن چینج کرتے ہیں تو 1 2 آج جائے گا اور 2 چلا جائے گا یہ پلس کا تھا یہ مائنس کا ہو جائے گا یہ بھی پلس کا تھا یہ مائنس کا ہو جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ d کا inverse is equal to ہو گا ایڈجائنٹ آف d آف d کا determinant تو ہمارے پاس ایڈجائنٹ آف d ہے 2 minus 3 over 4 minus 1 اور 1 over 2 اور ہمارے پاس تا determinant 1 over 4 1 over 4 کے جو divide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس d وائٹ کر دی ہے اگر 2 ڈی چھ ڈی وائٹ اوپر جا کر چلا جائے گا تو ملٹی پاس ملٹی پلاس کریں گے 4 2 8 آجائے گا 4 4 سے cancel آجائے گا remain آپ کے پاس بچے گا minus 3 آجائے گا minus plus minus and one multiply by 4 4 آجائے گا اور 2 1 2 2 2 4 2 1 2 آجائے گا یہ ہمارے پاس question number 3 تو اس کا part number 1 ہے لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں جا کر آسانی سے وہ question دیکھ سکتے ہیں تو یہ والا question تھا انتظہ اہم ہے شارٹ question میں possible ہوتا ہے اسی طرح اس سے پہلے جتنی بھی exercise ہیں اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں جا کر آپ آسانی سے پھلے lecture سن سکتے ہیں مزید جوڑے رہنے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن آپ پریس کریں گے تو آپ کو جو بھی lecture اپلوڈ ہوگا اس کا نوٹیفیگیشن محصول ہو جائے گا جزاک اللہ خیر اسلام